ہائی فرینز آج کل جیسا کہ آپ کو پتا ہے بہار بہت وائرس خیالہ ہوا ہے اور ہم بہار کا کچھ بھی کھانے سے ڈرتے ہیں بہار جانے سے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمیں وائرس نہ لگ جائے اور لیکن من تو وہی ہے گھر میں بھی کچھ نہ کچھ کھانے کا من کرتا رہتا ہے کبھی میٹھا تو کبھی کھٹا تو ویسے ہی آج مجھے بھی بڑا میٹھا کھانے کا من ہو رہا ہے تو میں نے سوچا کہ چلیے کچھ ایسا بناوں اور آپ کو بھی بنا کر کھلاوں تو چلیے آئیے آج ہم بناتے ہیں بریڈ کا میٹھا جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بننے والا ہے اور آپ کو بہت مزہ آئے گا آئیے میرے ساتھ آپ بھی انجوائی کیجئے چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے بریڈ میں نے براؤن بریڈ لے لی ہے آپ کوئی بھی بریڈ لے سکتے ہیں جو آویلیبل ہو وائٹ بریڈ بھی لے سکتے ہیں اور براؤن بریڈ بھی لے سکتے ہیں تو میں نے براؤن بریڈ کے لے لیے ہیں یہ دیکھیں میں نے پانچ پیس لے لیے ہیں براؤن بریڈ کے اور آپ اپنے اکارڈنگ جتنا آپ کو میٹھا بنانا ہو کم بنانا ہو زیادہ بنانا ہو آپ اپنے اکارڈنگ لے لگ سکتے ہیں تو میں نے پانچ پیس یہ دیکھیں اس طرح سے بریڈ کے لے لیے ہیں اب ہم ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ دیں گے آپ اپنے اکورڈنگ چھوٹے یا بڑی پیس میں اس کو کٹ سکتے ہیں میڈیم سائز کے پیس کٹ لیا ہیں اور اسے بنانے کے لیے ہمیں چاہیے سوم چینی اور چھوٹی الائچی ڈرائی فروٹس گریٹ کیا ہوا ناریل یا گدگس کیا ہوا ناریل اور پیستہ اور یہ دیکھیں پریڈ ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے اب ہم سب سے پہلے کیونکہ یہ ایک سویٹ ڈیش ہے میٹھا ہے تو چاشنی زاہر سی بات ہے چاشنی بنے گی یہ ہم نے پہن لے لیا ہے اور اب ہم اس میں گھی یا ریفائن کچھ بھی ڈال لیں گے میں نے تھوڑا سا گھی لے لیا ہے دیسی گھی لے لیا ہے اسے ہم اچھا سی گرم ہونے دیں گے اور جیسے ہی آپ کو لگے کہ تیل گرم ہو گیا ہے اس میں ہم ڈال لیں گے سونف سونف کو ہم ہلکا براؤن ہونے لیں گے براؤن ہونے تک سے ہلکا ہلکا گھما لیں گے جیسے ہی سونف تیار ہو جائے گی ہم اس میں تین کٹوری شگر ملا لیں گے چینی کو ہم تھوڑا سا ہلکا ہلکا فرائے کر لیں گے گھی میں اسے ٹیسٹ آ جاتا ہے اور ہم اسے ٹیسٹ آ پانی ملا لیں گے اور اس چاشنی کو تیار ہونے دیں گے آرام سے اس میں فلیور کے لیے ہم پی سی ہوئی الائچی ملا لیں گے اسے بہت ہی اچھی خوشبو آ جاتی ہے اور میٹھے کا سواد بھی الگ ہو جاتا ہے اب چاشنی کو ہلکا ہلکا پکنے دیں گے جب تک چاشنی ہماری تھنڈی ہوتی ہے تب تک ہم بریڈ تلنے کی تیاری کرتے ہیں اور ہماری تیل گرم ہو رہا دیکھے کڑائی میں جب تیل اچھے سی گرم ہو جائے گا جب تیل اچھے سے دیکھے تیل گرم ہو رہا ہے تیل اچھے سے گرم ہو جائے آپ اس میں بریڈ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھے چاشنی ہماری تھنڈی ہو رہی ہے اسے ہم نے گیس بند کر کے سائیڈ پہ رکھ دیا ہے دیکھے تیل گرم ہو رہا ہے تیل اچھے سے گرم ہونا چاہیے تب ہی بریڈ تلنے کا مزہ ہے تو بریڈ اچھے سے رائے نہیں ہوگی اور کرسپی نہیں بنے گی ہمیں اس کے لئے تھوڑی کرسپی بریڈ چاہیے دیکھے تیل اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب اس میں بریڈ جو کٹے ہو ٹکڑے تھے وہاں آپ ملا لیں گے ہم اچھے سے رائے کر لیں گے ویسے تو یہ براؤن بریڈ ہی ہے پھر پھر بھی ہم اسے اور زیادہ تھوڑا براؤن کریں گے کلر میٹر نہیں کرتا ہے بریڈ اچھے سے پرائے ہو جانے چاہیے کرسپی ہو جانے چاہیے اس کا کلر خود ہی چینج ہو جائے گا جب یہ تیار ہو جائے دیکھیں اب یہ بریڈ پرائے ہو گئی ہے کرسپ ہو گئے ہیں بریڈ پیسز پھر بریڈ,"کریسپی ہو گئے ہیں ملکی ملکی ملک سے دیکھیں یہ بریڈ تیار ہو گئی ہے ملکی 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 بریڈ Whoo گئے ہیں اب ہم انہیں چاشنی میں ملا لیں گے چاشنی نہ زیادہ گرم ہونے چاہیے نہ زیادہ تھنڈی گنگنی ہونے چاہیے زیادہ گرم ہوگی تو یہ بلیڈ کے پیس بلکل گر جائیں گے پھر کھانے میں کچھ مزہ نہیں آئے گا اور اگر تھنڈی ہوگی تو یہ بہت زیادہ سخت رہ جائیں گے اور چبا نہیں پھائیں گے تو گنگنی چاشنی میں ہم ان کو ملا لیں گے اور یہ گریٹ کیا ہوا ناریل کا دکھس کیا ہوا ناریل اس میں ملا لیں گے اور ڈرائی پھوٹس کو کاٹ کر پتلا پتلا کاٹ کر جیسے آپ کو ٹھیک لگے جتنا پتلا آپ ان کو رکھنا چاہتے رکھ سکتے ہیں اس میں ملا لیں گے ہمیں اسے اچھے سے ملا لیں گے دیکھیں یہ اچھے سے ملا لیا ہے اور یہ ہمارا آج کا میٹھا تیار ہے دیکھیں آپ کے موہ میں پانی تو ضرور آ رہا ہوگا ایسے دیکھ کر گھر میں ہی ہم کچھ بھی بنا سکتے ہیں باہر کا انہائیجین کھانا کھانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے گھر میں ہی کچھ بھی ٹیسٹی سے ٹیسٹی کھانا بنایا جا سکتا ہے ہم اسے کٹوری میں نکال لیں گے سروین کے لئے اس طرح سے آپ اسے سرو کر سکتے ہیں کبھی گیسٹ آئے یا کبھی خود ہی میٹھا ہانے کا من ہو اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں اور اس کے لئے کوئی ایسا خاص سامان لانے کی ضرورت نہیں جو گھر میں سامان ہوتا ہے اسی سے بریڈ بھی سب کے گھر میں ہوتی ہے اور یہ چینی سب گھر کی روز یوز ہونے والی چیزوں سے ہم نے ایک شاہی ڈش تیار کر لی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کی بریڈ کا مٹھا تیار ہے آپ کھانے کا مزا لے سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہو تو سبسکرائب کریں ایسی اور ڈشیز کے لئے بائی بائی تھنکیو ہیو نائس ڈے